الحمدللہ لذی اصرالی اعبادہ سبول خیرات وصح اللہم طریق الجنات واشدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو واشدو انہ سیدنا ونبینا محمد عبداللہ ورسولہو فاللہم سلی و سلی مبارک على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلی و سعوی اجمعین وعلى من تبیعون بسانن الہی عمدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے سیشن میں منشاءاللہ سورہ بغرہ کی آیت نمبر 239 سے لے کے 245 تک ہم تعالیٰ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بد امنی کی حالت ہو یا خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس طرح تم پہلے نواقف تھے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہمیں اپنے تمام نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ہمیں خاص طور سے نماز اثر کی نماز ادا کرنے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا تھا کہ ہمیں اپنے تمام نمازوں کو قارنطی بنانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام نمازیں مکمل اطاعت اللہ کے سامنے پوری آجزی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے ہماری پوری ذات اللہ کے پر مرکوز ہونی چاہیے نماز کے دوران لہذا ہمیں نماز کو ہمیشہ قانطین کی طرح سے ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لیکن اگر تم ڈرتے ہو پھر نماز پڑھو پیدل یا سوار پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ایک وقت ایسا ہے جس میں آپ کے پاس ایک حقیقی عذر ہو سکتا ہے کہ آپ جان بجھ کر اپنی کوئی ایک نماز ادا نہ کریں جب آپ کو لگتا ہو کہ آپ خطرے میں ہوں جب آپ کو لگتا ہو کہ کوئی دشمن کی فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی شکاری ہے جو آپ کو پیچھا کر رہا ہے یا سمندری طوفان ہے یا ریت کا طوفان ہے یا برفانی طوفان ہے جو آپ کو مارنے والا ہے ایسے وقت میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخجول کریں گے یعنی کہ اگر آپ اپنا ٹائم دس منٹ کا ٹائم جو ہے نماز میں وقف کریں گے تو یہ جو خطرہ ہے وہ آپ پر حاوی ہو سکتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نماز بہت اہم ہے اس لئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا وقت یہ وہ وقت ہے جہاں پہ آپ کو نماز نادہ کرنے کا بہانہ مل سکتا ہے لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ خوف کی ایسی حالت میں بھی آپ کو اپنی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے یہاں تک کہ جب آپ اس طرح کے خطرے میں ہوں آپ کے پاس نماز چھوڑنے کا عذر نہیں ہے اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ تم اپنی نماز پیدل یا سوار پر کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قبلے کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مکمل سجدہ کرنے یا مکمل رکو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے علماء کا کہنا ہے کہ الفاظ کی تلاوت کرنا یعنی کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا حرکات کے لئے سر ہلا دینا ہی کافی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف کی اس وقت میں بھی اللہ نے ہمیں ہماری نمازیں چھوڑنے کا بہانہ نہیں دیا یہاں تک کہ اتنے بڑے خوف میں بھی نماز ضروری ادا کرنی ہے ٹائم پر اس آیت کی دوسری حصے میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ پر پائیں خطرے سے آزاد ہو تو پھر اپنے نمازوں کو معمول کی طور سے مطابق ادا کریں غور کریں کہ اللہ ہاں نماز کس طرح بیان کرتا ہے جیسے اس نے سکھایا ہے آیت کا حصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہی کی طرف سے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چنانچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی نمازیں ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے لیکن ہم اس آیت کے حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور اس طرح یہ واقعی اللہ ہی ہے جس نے ہمیں سکھایا نماز پڑھنا اس آیت کے آخری حصہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم میں وہ سب کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے آیت کا حصہ عام ہے اور صرف نماز پر لاغو نہیں ہوتا بلکہ دین کی ہر چیز پر لاغو ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے بس اس میں نماز بھی ہے اور اسلام کے تمام دیگر احکامات بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں اس کی بات کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں اس کی ذمہ داری تم پر آئید نہیں ہوتی اللہ سب پر غالب اقضاء رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان شہر انتقال کر گئے ہوں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنی بیویوں کے لئے کم از کم ایک سال تک کے لئے رزق اور رہائی چھوڑ جائیں تمام مسلمان شہروں کے لئے ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے لئے کم از کم ایک سال کے لئے کافی رقم اور رہائی چھوڑیں اللہ اس آیت میں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ بیواؤں کو گھروں سے نہیں نکالا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوہ کو اپنے شہر کی گھر سے کم از کم شہر کی گھر میں کم از کم ایک سال تک رہنے کا حق ہے اگر کوئی اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی نصیب بہت بڑا گناہگار ہوگا آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اگر وہ اپنے مرضی سے چلے جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف کے ساتھ اپنے ساتھ کرنا چاہیں ہم نے پچھلی آیت سے سیکھا ہے کہ بیوہ کی عدت یا سوک کی مدت چار ماہ دس دن ہے یہ وہ دور ہے جس میں اسے شادی کی جزت نہیں ہے اور وہ شادی کیلئے برائے راہست پروپوزل بھی قبول کرنے کی جازت نہیں ہے البتہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک بار جب بیوہ کی عدت ختم ہو جائے تو وہ اپنے مرضی شاہر کا گھر چھوڑنا چاہے یہ شادی کرنا چاہے تو اس کے لئے آزاد ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے ایس لانگ ایس وہ معروف کے ساتھ ہو یعنی کہ جب تک اللہ کے قانون کے مطابق ہو اس لئے شاہر کے ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو یقیمی بنائیں کہ اس کی بیوی کے پاس کم ایک سال کے لئے رسپ اور رہائش ہو اس کے مرنے کے بعد لیکن اگر کہ بیوی چاہے تو عدت ختم ہونے کے بعد خود ہی گھر کو چھوڑ سکتی ہے ایسے میں اللہ تعالی جو ہے وہ آپ پر اگر وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو اللہ تعالی آپ اس کی ذمہ داری قائد نہیں کرتا وہ جو جاہے کر سکتی ہے اس آیت کے آخر حصے میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے یہ ہم ایک بار پھر اس دین کی اہمیت کے بارے میں یاد دلاتا ہے یہ آیت اللہ کی سبا کوئی اس دین کو دینے والا نہیں ہے صرف وہی ہے جو غالب ہے وہ کسی بھی خوب مظاہر کر سکتا ہے وہ جو چاہتا ہے اس دین کے اندر ڈال سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مردوں نے شاید سوال کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ایسا دین کیوں نازل کیا ہے جس میں اردوں کو اتنے آلاؤنسز دیئے گئے ہیں اللہ تعالی ایسا شکوکو شبہات کی بارے میں بولتا ہے کہتا ہے کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے لہٰذا وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے جب اللہ خانون مناتا ہے تو اس پر ہی سوال کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیسا کیوں کیا ہے اللہ تعالی غالب ہے اس لئے کوئی طاقت نہیں ہے جس پر غالب آسکے کوئی اس کی مخالفت کرنے والا یا اس کی قانون سازی کرنے والا نہیں ہے اس طرح آپ اللہ کے قانون کی مخالفت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اگر یہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو تب بھی آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا اپنے سر کو جھکھانا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون غالب کی طرف سے آیا ہے اور اس کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے یہ قوانین اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس لئے کہ اس کی طرف سے آئی ہے جس کے پاس تمام حکمتیں اور جو جانتا ہے کہ تمام انسانوں کی بہترین مفادات کہاں پر ہیں مرد اور دونوں کے لئے پس اگر ہم اللہ کے قوانین میں حکمت کو فوتوار پر نہیں دیکھ سکتے ہیں تب بھی ہمیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے اس کی بات کے آیت میں اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر یہاں اللہ سبحانہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ تمام خواتین جو طلاق یافتہ ہوں ان کو ان کے سابقہ شہوروں کے طرف سے رزق دیا جائے یہ شخ طلاق کی حالات پر منصر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آیت میں ذکر کیا تھا کہ رزق ایک فراخانہ توفہ بھی ہو سکتا ہے اگر شادی کنزمیٹ نہیں ہوئی ہو اور مہر ادھا نہیں کیا گیا ہو یا کم از کم آدھا مہر ہونا چاہیے اگر شادی کنزمیٹ نہیں ہوئی ہو لیکن مہر ادھا کر دیا گیا ہو یا اگر شادی کنزمیٹ ہو گئی ہو تو یہ مکمل مہر ہوگا ان تم تین معاملات میں مطلقہ خواتین کو فراخ دلی سے رزق ملتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جیسا کہ ان کے چطرہ دیکھ بھال کی جائے گی تو ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اس کی محبت کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس عمد کی عورتوں کی لئے رکھی ہے ان کے صورتحال سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرام کیا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اس طرح کا رزق متقین پر فرض ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ خواتین کے لئے اس طرح کا اندظام تمام مسلمان شہروں پر فرض ہے اگر وہ اپنی بیویوں کو یہ رزق دینے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے گناہگار ہوں گے اور وہ آخر دن اللہ تعالیٰ ان سے اس بارے میں سوال کرے گا اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ اپنے احکاماتوں میں صاف سا بتاتا ہے امیدے کو تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے اللہ تعالیٰ سورة کی سسے کو اس بیان کے ساتھ ختم کرتا ہے اس سیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز شادی طلاق خانانی زندگی وراست کے قوانین اور عورتوں کے سوق کی مدد کے پر بہت سارے احکامات دیئے ہیں تو کیا اب کوئی آ کر ہی کہہ سکتا ہے کہ احکامات کسی بھی طریقے سے غیر واضح ہیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے ان آیت کو پڑھنے کے بعد کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ان احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یا ان پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے یا نہ ممکن ہے ہرگز نہیں کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اس طرح اللہ نے تم پر اپنی نشانیاں واضح کر دیں ہیں قرآن میں یہ احکام اور قوانین اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس نے اسے ہمارے لئے بکل مکمل طرح واضح کر دیا اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے اور ہم اپنے وجود کا مقصد پورا کریں گے اور اگر ہم ان کی پیروی کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہم اللہ کی ننازگی کمائیں گے اور ہم اپنے تخلیق کے مقصد سے مو موڑ لیں گے یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ اللہ ہم اس آیت میں بتاتا ہے کہ اس نے نشانیاں ہمارے لئے واضح کر دی ہیں تاکہ ہم ان پر غور کریں اب اس غور فکر کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان پر غور کریں تاکہ ان کو سمجھیں اس کا طریقہ سیکھیں فقہ کے علماء یہی کرتے ہیں تاہم اس غور فکر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم ان قوانین کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے کامل ہیں اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی طرف سے کہ وہ کیسے آسکتے ہیں کہ وہ کتنے کامل احکامات صرف اللہ ہی طرف سے آسکتے ہیں اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کی ڈر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس آیت کے ساتھ اللہ اس خوبصورت آیت خوبصورت سورہ کا ایک نیا حصہ شروع کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ مسلمانوں کی توجہ لوگوں کی ایسے گروہ کی طرف دلائی ہے جہانوں نے موت سے بھاگنے کی کوشش کی تھی غور کریں کہ اللہ کی استطاع لوگوں کو اس گروہ کو ہزاروں کی تعداد میں بیان کرتا ہے اور پھر بھی وہ موت سے ڈر دیتے تھے یہ ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں موت کے ایسی ایک مستقل چیز ہے جہاں آپ چاہیے کتنے ہی طاقت ور کیوں نہ ہو یا چاہیے کتنے ہی ہزاروں کے تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ موجود کیوں نہ ہو چاہیے آپ کتنے ہی کوشش کریں آپ موت سے کبھی قابو پا نہیں سکتے چنانچہ یہ لوگوں کا ایک گروہ تھا جو موت کے خوف سے ہزاروں کے تعداد میں ہم نے گھروں سے نکلا تھا ہم یہ قیاس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے ہمارے لئے اس آیت سے سبق لینا ہے ہمارے لئے جانا ضرور نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے تھے یا وہ موت کے خوف سے اپنے گھروں سے کیوں بھاگ رہے تھے وہ کسی دشمن سے یا کسی بیماری سے یا کسی قدرتی آفات سے فرار ہو رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے تو ہم جو ان کے ساتھ ہوا ہم اس سے صرف سبق لینے کی گوشش کر سکتے آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے کہ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندگی تھی ایک بار پھر قرآن کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی پوری کہانی صرف چند الفاظ میں بیان کی ہے ان الفاظ کے معنی کی گہرائی دیکھیں صرف چند الفاظ میں اللہ نے ہر وہ چیز بیان کر دی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی اللہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے موت کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا اللہ نے انہیں صرف مرنے کہا وہ مر گئے ایک بار پھر میں یہ قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے کس طرح سے بات کر رہا تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بقاعدہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی ہم صرف یہ سبق لے سکتے ہیں کہ وہ مر گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور اسے بات چلتا ہے کہ اگرچہ انہیں موت سے بچنے کی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں کر سکے اور موت بہرحال برحقت ان کو آگئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ نہیں سکے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرنے کو کہا اور پھر وہ مر گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تو یہ ہمیں یہ بات دکھاتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جیسے کہ ہم اس آیت سے دیکھ سکتے ہیں اللہ کسی قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ ایک پوری قوم کو دباہ کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ انہیں اپنی مرضی سے زندہ کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس آیت کے آخری سے میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ انسانوں پر فضل سے بھرپور ہے لیکن زیادہ تر انسان شکر نہیں کرتے یہاں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ کس طرح انسانوں پر فضل سے بھرا ہوا ہے یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی اس کے فضل سے ہے جیسا کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دوسری آیتیں بتایا ہے اس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آسمائیں یہ امتحان تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں ہم اسے اللہ تعالیٰ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم واقعی اس کی محبت اور رحم کی حقدار اس کے لائق ہیں حقدار تو نہیں ہے لیکن اس کے لائق ہیں تاہم جیسا کہ اللہ ہمیں اس آیت میں بتاتا ہے پیشتر انسان اس تغفی کا شکر ادا نہیں کرتے جو اس نے دیا ہے اس تغفی کا شکر ادا کرنا اس پیغام پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی بندگی کرنا ہے جیسا کہ یہ پیغام ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو ہمیں اللہ کی اس بڑے فضل کیلئے ناشکر ہوں گے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کے بعد کی آیت میں اللہ سمان اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابتدائی مسلمان کمیونٹی کو اپنے مقصد میں لڑائی کا واضح حکم دے رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں تیرہ سال سے زیادہ عرصہ تک لڑائی کی اجازت نہیں تھی اب جبکہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اللہ ایک طرح مسلمانوں کو حکوم دیتا ہے لڑنے کا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے کہ صرف دو وجوہات ہیں جہاں پہ اسلام میں لڑائی جائز ہے جنگ جائز ہے سب سے پہلی تو دعویٰ کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں دور کرنے کے لئے دوسری وجہ ہے مظلوم مسلمانوں کی جانوں کا دفع کرنے کے لئے ان دونوں صورتحال میں جہاد جائز ہے آیت کے اگلے سے میں اللہ تعالیٰ ایک اور حکوم دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جان لو کہ یقینا اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہاں اللہ ایک ردائی مسلمانوں کو حکوم دیتا ہے کہ وہ یقین سے جان میں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں کچھ علم بغیر کسی شبے کے ہونا چاہیے مطلب یہ کہ اس بارے میں علم بغیر کسی شبے کے ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جو عمل کے طرف لے کے جاتا ہے جب مسلمان یقین سے جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آواز کو سنتا ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لگائی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کو جانتا ہے جس نے ان کی دل کی حالات کو جانتا ہے جب انہوں نے پکار کا جواب دیا تھا اب وہ ان لوگوں کے دلوں کا بھی حال جانتا ہے جو انہوں نے اس کے بارے میں پیچھے ہٹنے کا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو وہ تب اس کی رضا کے حصول کے لئے کوشش کرنے میں تحرک ہوں گے اللہ جانتا ہے کہ پیچھے رہنے والے آگے کیوں نہیں گئے اب وہ جانتا ہے کہ ان کا حضر دلست تھا یا نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کی دلوں میں کیا ہے اور کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی آوازے کو سنتا ہے ان کی آفاظ کو سنتا ہے جو انہوں نے آپ سے اپنے دلوں میں کیے تھے اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں گے یا نہیں اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا ہاتھ چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کی اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اللہ تعالی اس آیت کا آغاز ایک اور سوال پوچھ کر کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو پکار رہا ہے وہ رضا کانا طور پر ایک ولنٹیر کو مانگ رہا ہے ایک ولنٹیر کو پوچھ رہا ہے اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو سب سے اچھا قرض دے سکے اب کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے جبکہ تمام ضروریت سے اللہ تعالی آزاد ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ قرض اس امتحان کا حصہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جب آپ اپنا مال اللہ کو دیتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپنی محبت اس کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرنے اور اس کے لئے قربان دینے پر آمادی کو ظاہر کرتے ہیں چنانچہ اس آیت میں اللہ مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے کہ وہ اپنے مال کو اس کی رحمیں خرچ کریں جو اس نے انہیں دیا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دعویٰ کے لئے خرچ کریں اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لئے خرچ کریں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے خرچ کریں یہ دولت جو وہ خرچ کرتے ہیں ایک ایسا قرض ہے ایسا اچھا قرض ہے جو اللہ کو دیکھنے محدودی رحم اللہ ہمیں اس آیت کے تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ قرض کو اچھا قرض کے طور پر بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا قرض ہونا چاہیے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے دیا گیا ہو آپ کو اپنا مال اپنا وقت اور اپنی کوشیں صرف اللہ کیلئے قربانی میں دیمی چاہیں اور کچھ نہیں اگر آپ کے ارادے کچھ دکھاوے کے ہوں یا کچھ تکبر کے ہوں یا دنیا کی لوگوں کے طرف سے تعریف کی کچھ خواہش کی ہوں تو ایسا قرض اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یاد رکھیں کہ دین میں آخر میں جو کچھ بھی چیز احمد رکھتی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوش کریں اللہ کی عبادت کریں اس کی عطاعت کریں اس کی بندگی کریں اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ ملیں گے تو آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کی دن لحماعت اس کو یاد کرنے میں گزار رہے ہیں یا نہیں اس کی عبادت میں اس کی بندگی میں گزار رہے ہیں یا نہیں لہٰذا آپ کو اپنے کاموں میں اللہ سے مخلص ہونا چاہئے اور آپ کو اللہ کی تمام اعمال کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پر دیئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنا ہے لہذا جب آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کیلئے ہونا چاہیے اور کسی اور کیلئے نہیں دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مطلب یہ ہے اچھا خرص وہ خرص ہے جو اس کا ذریعہ خالص اور حلال ہو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے لئے اس میں سے خرچ کریں جو غیر قائن طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی رقم جو سود کی ہو یا چوری کی ہو جو حرام طریقے سے کامائی گئی ہو وہ جب اللہ کے راہ میں دی جائے گی تو اس کا کوئی عجر نہیں ہوگا چاہے وہ کتنی اخلاص ہے دیا گیا ہو اس طرح آپ کا دعویٰ میں اپنا وقت گزارنا لیکن اگر آپ اپنے اہلِ آیال کو نداز کر رہے ہیں آپ اپنے فیملی کی دائقبال یا اپنے دائقبالیوں کو پورا کرنے میں نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ وہ وقت آپ کو ان کی دائقبال میں گزارنا چاہیے تو یہ وہ وقت ہوگا ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول نہیں کرے گا یہ وہ وقت ہے جو آپ خاندان کے لئے ہونا چاہیے تھا نہ کہ دعویٰ کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر ایک زمداری ہے آپ کے اپنی فیملی کی دائقبال کی ان کے ضرورات کے خیال رکھنے کی جیسا کہ اللہ کی راہ میں کام کرنا فرض ہے اس طریقے سے اپنی فیملی کی دائقبال بھی اپنے فرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھے قرض کے بارے میں کیا کہتا ہے جو مسلمانوں سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرض کے طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ اس کو کئی گناہ دمنا کرے گا پس جو کوئی بھی اللہ کو ایسا قرض دے گا تو یقین کر سکتا ہے کہ اللہ اسے بار بار دمنا کر کے دے گا آپ اللہ کو تھوڑا سا مال دیں گے اپنا تھوڑا سا ٹائم دیں گے یا اللہ کے لئے تھوڑا سا کوشش کریں گے تو جو کچھ بھی آپ اللہ کو دیں گے اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے واپس کرے گا جو اپنے سے دنیا میں اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخر تمہیں اللہ تعالیٰ اسے کہیں گناہ دے گا تو پھر آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے جو حد کے بغیر دے سکتا ہے آپ ان نعمتوں اور انعامات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے اعنامات اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ تنگ اور کشادہ کرتا ہے یہ مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح وہ ہمارے رسک کو بھی کنٹرول کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے رسک کم کر سکتا ہے اور جس کے لئے چاہے رسک بڑھا سکتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے جب چاہتا ہے کم کر سکتا ہے پس سیبتہ ہے مسلمانوں کو یہ آیت یاد دلاتی ہے جس طرح انہیں موت کے خوف سے اللہ کی راہ میں لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس طرح انہیں غربت کے خوف سے اپنے دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اپنے دولت کا ایک بڑا حصہ دے دیں اور پھر وہ امیر ہو جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دولت کو روک لیں اپنے مال کو روک لیں اور پھر وہ غریب ہو جائے اور وہ اپنے مال اور ان کے رزق کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ ہی ہے جو ان کے مال اور ان کے رزق کو کنٹرول کرتا ہے اس آیت کے آخری سے میں اللہ سبحانہ اللہ فرماتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان ایک ایسا ایسی مخلوق ہے جو بھول جانے والی ہے اس لئے ایک بار پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یاد دلائے کہ انہیں کیوں خرچ کرنا چاہئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں لڑیں اور جب وہ اللہ کے راہ میں لڑیں گے تو وہ اس دین کی تیاری کر رہے ہوں گے جن دن انہیں اللہ کی طرح فلوٹ کر جانا ہوگا جب آپ اللہ کی طرح فلوٹیں گے تو وہ آپ کے ہر عمل کا فیصلہ کرے گا آپ نے اللہ کے راہ میں کتنی محنت کی آپ نے اپنا مال اپنا وقت اللہ تعالیٰ کیلئے کتنا دیا آپ نے کتنی قربانیاں دی زندگی عظیم فضل کیلئے آپ نے اس کا کتنا شکر عدا کیا جو نعمت اس نے دی تھی کتنی شکر گزار ہے اس کے لئے یہ سب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا جس دن وہ آپ سے ملقات کرے گا اور اس دن آپ کی خسمنت کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہم آج کے سبق ختم کرتے ہیں سبحانہ کاللہم بھی ہم دیکھا شدو اللہ اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم